ناظرین اکرام آپ کو آپ کے عوامی یوٹیوب چینل پاکستان زندہ بات سے آپ کا میزمان ابن عسن خوش آمدید کہتا ہے میرا اسلام قبول فرمائیے ناظرین اکرام یہ تو روزہ روشن کی طرح آیاں ہے کہ جب پاکستان کا قیام عمل میں آیا چودہ اغسط انیس سو سنتالیس کو اور جیسے بھی عمل میں آیا یہ ایک علیہ دا موضوع ہے علیہ دا گفتگو کا انوان ہے مختلف اس پہ آراب آئی جاتی ہیں میں بھی اس پہ اپنی ایک مضبوط رائے رکھتا ہوں کہ پاکستان کا عمل کیوں کیسے عمل میں آیا تو یہ تو متفقہ لے بات بات ہے کہ جیسے بھی پاکستان کا وجود عمل میں آیا اس کے ساتھ ہی پاکستان کے اختیار اختیار وسائل پہ ایک نجائز گروہ قابض ہو گیا تھا جو لمح مجود تک آج بائیس مارچ دو ہزار چوبیس تک قابض ہے تو یہاں اس نے بے شمار ہمارے ساتھ خلوار کیے ہمارے بنیادی حقوق گزب کیے ہماری شخصی ازادی انہوں نے گزب کر کے رکھی ہمارے وسائل پہ قبضہ کیا اور ہمارے لئے وسائل ہی وسائل چھوڑے وہاں انہوں نے طریق کے ساتھ بھی خوب خلوار کیا اور ہمیں وہی ریاستی حکومتی طریق بتائی جاتی رہی جس کے بنیاد پہ یہ اپنا نجائز قبضہ اقتدار اختیار وسائل پہ قائم دائم رکھ سکیں اور ان کی نسلوں کی ہم آگے ہماری نسلیں گلامی کرتی رہیں تو میں نے احد کیا ہے کہ آج سے آپ کو پنجابی کے چند ہیروز سے ملواؤں گا اور ان کا ایک ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں ہم کوشی کیا کریں گے کہ ایک سلسلہ میں ایک ہیرو کا ذکر کریں اور جو ہمارے ہیروز ہوں گے ان میں وہ جو ازادی کی جنگ لڑتے تھے ان کے علاوہ ان ہیروز کا بھی ذکر کیا جائے گا جنہوں نے معاشرتی سماجی معاشی کسی بھی میدان میں کارہائے نمائیں انجام دیئے ان کا ذکر بھی کیا جائے گا اور ارض کرتا چلوں یہ سلسلہ ہم صرف بیس سال پہلے سو سال پہلے سے شروع نہیں کریں گے یہ ہم سلسلہ شروع کریں گے انشاءاللہ العزیز قبل از اسلام تو تھوڑی سی طریق ہے اس سے بھی پہلے قبل از مسیح سے بھی پہلے جو ہمارے پنجاب کے بہادر ہیروز ہیں مجاہد ہیں گازی ہیں جنہوں نے جسمدان میں بھی کارہائے نمائیں انجام دیئے ہم انشاءاللہ العزیز ان کا تذکرہ کریں گے اسلام سے عزت سے اور خوشی کریں گے ان کو وہ مقام دے سکیں جن کے وہ حامل ہیں یا جس کے وہ حق دار ہیں ہمیں جو طریق پیش کی جا رہی ہے یہ تو بالکل ریاستی حکومتی طریق ہے اور جو بھی ریاستی طریق یا حکومتی طریق لکھی جاتی ہے وہ ہمیشہ بزورے تلوار کی نوک کے نیچے لکھی جاتی ہے بندوق کے نیچے لکھی جاتی ہے لہذا اس کی کوئی حسیت نہیں ہوتی اور میرا آپ سے وعدہ ہے خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں میں جو معلومات آپ تک پنچاتا ہوں یا عائندہ پنچاؤں گا وہ بالکل میں دیانتداری سے امانداری سے اپنی تحقیق کے بعد آپ تک پنچانے کی کوشش کرتا ہوں اس میں میری خوشات کا عمل دخل بلکل نہیں ہوتا میں اول آخر انسان ہوں اگر کہیں تھوڑا بہت تو سب کا اشکار ہو جاؤں گلتی تو انسان ہوں تو گلتی کا پتلا ہوں گلتی ہو جائے تو وہ معاف کر دینا میں قصد ایسا سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں غلط میں نہیں کروں کسی پہ الزام تلاشی کروں کسی پہ میں وہ خوبی ڈھونڈوں جو اس میں ہے نہیں یا کسی میں وہ برائی میں اس میں ڈھونڈوں جو اس میں ہے نہیں جو میں کام کرتا ہوں تحریر کا جو چھوٹی موٹی یا سے بھی چھوٹے فوٹے الفاظ میں یا تقریر کا ویڈیو کی صورت میں میں اسے اپنے ایمان کا حصہ سمجھ کر کرتا ہوں پھر سوئے ایسے میں اپنے ایمان کا حصہ سمجھ کر کرتا ہوں اگر میں اس میں جان بھوج کر ڈھنڈی ماروں گا تو میں اپنے ایمان سے ہاتھ دوں گا میں اپنے خدا کو جواب دے ہوں اپنے ضمیر کو جواب دے ہوں کہ میں یہ کام جانداری سے ایمانداری سے کروں مجھ پہ الزام لگتے ہیں وہ یوٹھیا کہتا ہے کوئی مجھے پتواری کہتا ہے کوئی مجھے کافر کہتا ہے کوئی مجھے گھدار کہتا ہے یہ آپ کی سواب دید ہے آپ مجھ سے علا عقل علم فہم رکھتے ہیں آپ جو بھی مجھے فتوار دیں وہ آپ کی سواب دید لیکن میں انشاءاللہ حق سے نہیں اٹھوں گا اور نہ حق اور باطل کو گڑمٹ کروں گا یہ سورہ بکر کی عید کا محوم ہے کہ حق اور باطل کو مت آپس میں گڑمٹ کرو داران حالانکہ تم خوب جانتے ہو اس کا مطلب ہے کہ تم حق کو بھی جانتے ہو باطل کو بھی جانتے ہو کہ پھر اس کو آپ اس میں گڑمٹ نہ کرو تم اچھی طرح جانتے ہو تو میں جو بھی کرتا ہوں سورہ بکر کی اس آیت مبارکہ کے مفہوم میں کی روشی میں کرتا ہوں اور ہر روز میں فیس بک پہ اس آیت مبارکہ کو ضرور پوسٹ کرتا ہوں یہاں میں اور چند قرآنی آیت مبارکہ یا احادیث مبارکہ اثنٹک وہ نہیں جو جس طرح یہ کہتے ہیں یہ تو ناقص حدیث ہے یہ ضعیف حدیث ہے یہ جو اثنٹک حدیث ہو وہ یا چند قرآنی آیت مبارکہ میں روز پوسٹ کرتا ہوں اور ان کے آخر میں میں یہ آیت سلسل زور پوسٹ کرتا ہوں کہ حق اور باطل کو آپ اس میں گڑمٹ مت کرو اور اس پہ میں عمل کرنے کی کوششی کرتا ہوں برقی اول آخر میں انسان ہوں خطا کا پترہ ہوں تو عرض کر دوں ان میں سے چند ایک ہیروز کا میں آپ کو بتا دوں ان میں اس کا نام محسنی ہے لے رہا ہوں کہ کل ان کی برسی ہے شہادت کی تو کل اس پہ میں ویڈیو بناوں گا یہ ہیں ہمارے ہیرو بغسن شہید اس کے علاوہ شہید دلہ بٹی صاحب شہید رائے احمد خان خرن صاحب شہید نظام لہار میری گازی امہ جیتاں پجاب کی سب کی امہ امہ جیتاں اس کے علاوہ راجہ پورس یہ سب سے پہلے اس کی آنی چاہیے تھی ترتیبار تو اس کے علاوہ سر گنگارام جنہوں نے بے پناہ سماجی کام کیا اس کے علاوہ ادھم سنگھ اور جو سندھ کا ہم کہتے ہیں راجہ داہر وہ سندھ کا ہی نہیں وہ اس وقت جو سندھ تھا وہ تھا مشتمل سندھ پنجاب اور مجودہ کشمیر پہ کشمیر سارا کشمیر مقبوضہ کشمیر اور ازاد کشمیر یہ مجودہ پنجاب سارا مشرقی مغربی اور اس کے علاوہ پورا سندھ یہ ریاست تھی راجہ داہر کی تو راجہ داہر کو آج بھی سندھ والے اپنا ہیرو مانتے ہیں اور میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مسلمان اپنے بیٹوں کا نام آج بھی داہر رکھتے ہیں جس کے ساتھ ہم نے پتہ نہیں کیا کھلوار کیا اس کے ہندو ہونے کی وجہ سے اور جو ایک جارے تھا قاسم حیاج بین یوسف ظالم جابر کا بتیجہ جنہوں نے چچا بتیجہ نے جیہ صحابہ کرام کو اتنی عزیعناک سزائیں دیں اتنا ظلم و بربریت ان پر انسانیت سوڑ کی کہ خدا کی پناہ کوئی ظالم کافر بھی نہیں کسانتا اسے ہم ہیرو کہتے ہیں تو انشاءاللہ والعزیز اگر زندگی نے وفا کی تو کل آپ کی حدمت میں پیش کروں گا کل میرے شہید بیٹے بیٹا میں اس لیے کہتا ہوں تو چوبیس سال کی عمر میں ہی فاسی کے فندے پر جول کر اپنی زندگی کو جاودان کر گیا ہمیشہ کے لیے عمر ہو گیا زندہ ہو گیا بکہ سنگھ شہید اس کے ساتھ ہی جات پاکستان زندہ باد اللہ حافظ